پیتا پرمیشر ہمارا بسواث ہمارا آج کونفیٹنس پیتا پرمیشر آج ہم پر ہے پیتا پرمیشر آج ہم بسواث کرتے ہیں پیتا پرمیشر ہمیں پورا امید ہے کہ پیتا آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے پیتا پرمیشر اسی لیے آج ہر ایک مسیح بھائی بن بڑی دلیلی کے ساتھ اور بڑے ہواہوں کے ساتھ بڑے بسواث کے ساتھ آج اس پراتنہ کو گرہٹ کرنا کہ کی پرمیشر آج آپ کے جیون میں وہ ہر ایک چیز کو پورا کرنے جارہا جو آپ کو ضرورت ہے جو آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ کے گھر میں ضرورتیں ہیں جو آپ کے پریوار میں جو آپ کے ماتا پتا بھائی بہن جو بھی آپ کے فیملی میں لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے پرمیشر پورا کرے گا بسواث رکھئے بلیب کرئے بھروسہ رکھئے بھروسہ ہی ہمارا ایک امید ہے اور امید ہی ہمارا بسواث ہے اس لئے آج دھر رکھنا بسواث رکھنا کیا کہ پرمیشر جب ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو آج کیا پرمیشر ہمیں نہیں پال سکتا ہے جرور وہ پالے گا کیونکہ اس نے ہمیں جیون اور سواث دیا ہے اس نے ہمیں ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی اس نے سمحالا ہے اس نے ہمیں گیان بدھی اور سمجھ کی باتوں کو ہماری جیل میں دیا اس لئے بہت بہت آپ کو عادر اور مہمہ سمان کرتے ہیں اے پتا پرمیشر سرب سکتیمان آج ہمارے جیون پتا پرمیشر آپ چمتکار کریں گے مجھے بسواث ہے کہ جتنے مسیح بھائی بین آج اس پراتنا کو گرہڑ کر رہے ہیں وہ اند تک گرہڑ کریں گے کیونکہ پرمیشر آج ان کے جیون میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے آج جو چنتی تھے ہیں جو سوکی تھے ہیں جو پریشان ہیں حطاس اپنے لائف سے اپنی جیون سے اپنے دنچریہ سے پریشان ہیں اپنے بچے کی لائف سے پریشان ہیں اپنے بچوں کی لائف سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ان کو محسوس ہو رہا ہے لیکن پرمیشر آج آپ کی بچوں کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہی سننا سری کے نام سے اسی لئے جب پرمیشر ہجاروں لوگوں کو کھانا کھلایا اور لاکھوں لوگوں کو چنگا کیا پرمیشر نے بہت کچھ ان کو جیون دیا سواس دیا ان کو طاقت دیا مجبوط کیا تو کیا پرمیشر آج آپ کی مدد نہیں کرے گا جرور کرے گا لیکن آپ کو دھائر رکھنا ہے بیسواس رکھنا ہے کیونکہ بیسواس ہی ہمارے لئے بہت مہتبور ہوتا ہے آج جتنے مسیح بھائی بین چاہتے ہیں کہ آپ کے پرمیشر آپ کے گھر میں پرمیشر بلیسنگ کرے آپ کو آسیس دے آپ کے ہر ایک گھٹی اور کمی میں پرمیشر آپ کو پرکوڑ کرے تو کبینڈ کے مادھم سے جرور بتائے کہ ہمارے جن میں کیا گھٹی ہے کیا کمی ہے ہمارا بیسواس کتنا مجبوط ہے ہم کیسے کار کو کرتے ہیں کیا ہمارے جیون میں کبھی پرمیشر کار کرے گا جرور کرے گا پاکار کیونکہ وہ سروسکتی مان ہے ہر ایک چیز کا سمیں سمیں آنے دو اپنے کبینڈ کے مادھم سے جرور بتائیے کہ آپ کو کس لئے پراتھنا کروانا کس کے لئے پراتھنا کروانا ہے اور جتنے مسیح بھائن آپ کے گھر میں پریوار میں اپنے ہاتھ پڑوس کے لئے اور اپنے دیز کے لئے اپنے سماج کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے بیوی کے لئے جتنے لوگ بھی آج پتنے اور پتنے کے لئے ایک دوسری کے لئے پیئر کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے مادھم سے جرور بتائیے آپ کے بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ان کے نام لکھیں ان کے نام لکھیں کہ آج پرمیس ان کو بلیسنگ کرنے والا ہے ان کو آسیز دینے والا ہے ان کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا آج وہ جندہ جیویت آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے آج بسواس رکھیں دہر رکھیں بڑے دلیری کے ساتھ اور بڑے بسواس کے ساتھ بڑے ہواہوں کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو گرہن کرنا ہے اگر ایک بھی مسیح بھائی میں انس کا من نہیں کرتا ہے تو پلیج میں آپ سبی سے نیویدن کرتا ہوں سبی سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اس پراتنہ کو بند کر دیجئے کیونکہ جب آپ کا بسواس ہی نہیں ہے تو پراتنہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے آپ کے پاس بسواس ہے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آج آپ کا بسواس ہے تو پرمیسر آپ کو ڈھے ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کی دنچریہ بہت اچھی جائے گی آپ کی دنچریہ میں پرمیسر سدھار لانے والا ہے جو آپ کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے پرمیسر اس پہ دھیان دے گا پرمیسر اس پہ کام کرے گا کیونکہ آپ چھوڑ دیجئے ہر ایک باتوں کو ہر ایک چنتاؤں کو ہر پرکار کی مصیبت کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی پرابلم کو چھوڑ دیجئے اس سناسری کے نام سے کیونکہ وہ سروس اکتیمان ہمارا پرمیسر ہے اس لئے ہم دھنوات کرتے ہیں آئیے ہی ہم پہلے کچھ وچن دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ دھنواتشو پرابو آپ کی سوٹی ہو آپ کی مہمہ ہو سبھی لوگ پہلے پرمیسر کو آدر اور دل کی دور آپ کو دھنوات کرنا ہے آج اپنے کھٹنے کو ٹک کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اور ایک خانت اٹھا کر کے پرمیسر کو دھنوات کرنا ہے کیونکہ جس دن آپ نے اپنے دل کو پرمیسر کے پرتی رکھا اور اپنے کھٹنے کو ٹک کر کے اپنے آسو کو بہا کر کے پرمیسر کے سامنے رکھا تو پرمیسر آپ پر جرور دیا کرے گا وہ آج آپ پر دیا کرنے والا ہے وہ دیا کا ساغر ہے اور کروڑا کا پرمیسر ہم پر جرور کرے گا اس لئے ہم پرمیسر آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں اس سے پہلے پیتا ہم آپ کے وچن کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مہمہ کر سکیں آپ کی ستی کر سکیں اور آپ پر ہم بسواس ہمارا مجبوط ہو سکے پیتا پرمیسر اور ہمیں سٹرونگ کرتے ہیں ہمیں ہر پرکار سے فیسکلی مینٹلی پیتا پرمیسر آپ ہمیں سمحالتے ہیں آپ نے ہمیں جیون دیا سوانس دیا اسی لئے پیتا آج ہم آپ سے پراتنہ کرتے ہیں اور پیتا ہم آپ کو عادر اور مہمہ اور سمان کرتے ہیں آج جتنے مسیح بھائی بین بھٹک رہے ہیں جتنے لوگ اسے میں چنتی تھے بہت مسیح بھائی بینوں کے من میں بہت ساری کوشن بہت سارے سوال ہیں بہت ساری نکر آتمک بیچار بھی ہیں نگیٹو تھنکنگ کے سونچ ہے لیکن پھر بھی پرمیسر اس کو بدلنے جا رہا ہے سونا سری کے نام سے اگر آپ کا من بھٹک رہا ہے تو آپ کو دھائر رکھنا کیول بسواز کرنا ہے پرمیسر کیول بسواز کو دیکھتا ہے یہاں پر نہ ہی کسی کو سریر کو دیکھتا ہے نہ ہی کسی کو پھیس کو نہ ہی کسی کو چہرے کو دیکھتا ہے وہ آپ کے بسواز کو دیکھتا ہے وہ آپ کے من کو دیکھتا ہے کیونکہ من کو جانچنے والا ہمارا چندہ چیوٹ یہ ہوا پرمیسر ہے اسی لئے ہم دھنواد کرتے ہیں پرگو کہ آج ہمارے چیوٹ میں آج ہمیں بلیسنگ کریں گے ہمارے کاروں میں ہمارے بیجنس میں ہمارے جاپ میں ہماری ہر ایک گھٹی اور کمیوں میں آپ پرپور کرنے والے ہیں پیتا پرمیسر ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو دینے والے پیتا آپ ہی سننا سری کے نام سے دھنواد کرتے ہیں آج جتنے بھی مسیح بھائی بہن ایسے میں بہنیں ہیں جو پریسان اپنے بیٹی کو جیون کو لے کر کے وہ چندت ہیں کہ ان کی بیٹی کی سادھی کیسے ہوگی ان کو کیسے نہیں آج آپ کو چندہ نہیں کرنا ہے آج پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا اس پر چھوڑ دیجئے اس نے کہا کہ تو اپنی ساری چندہیں کھیت کھلیہان سے لے کر ہر ایک چیز جو ایکٹیویٹی آپ کے جیون میں جو کرتے ہیں سب کچھ ایسو ناسری کے نام سے چھوڑ دیجئے کیونکہ اسے ہماری چندہ ہے وہ چندہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو کیوں پریسان میں تیری چندہ کرتا ہوں میں تجھے سمحا لوں گا لیکن تیرا بیسواس میرے پرتی ہونا چاہیے اور تو ہمیش سے پراتھ نہ کر ونطی کر اگر صبح سام اگر آپ پراتھ نہ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کے جیون میں ایک نہ ایک دین جرور خوشیہ لائے گا وہ بہت جلد دن آنے والا ہے جو پرمیسر آپ کے جیون میں دھیر ساری بلیسنگ کرے دھیر سارا پیار دے دھیر ساری آسی سے آپ کو دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے یہاں پہ کچھ وچن دیکھتے ہیں پرابیسو مسیح نے کہا چار ہزار لوگوں کو جب پرابیسو مسیح نے کھانا کھلایا تو کیا یہاں پہ دیکھتے ہیں پرابیسو مسیح کی وچن کیا کہتا ہے ایسو نے اپنے چیلوں کو بولایا اور کہا مجھے اس بھیڑ پر ترس آیا ہے دیکھئے پرابیسو مسیح ہم پر وہ ترس کھاتا ہے وہ ہم پر دیا کرتا ہے وہ دیا کا ساگر ہے وہ پریم کا پرمیسر ہے اسی لئے ہمیں بھی پریم کرنا چاہیے کیونکہ وہ پریمی ہے وہ سب سے پریم کرتا ہے وہ چاہے پاپی ہو چاہے گناہگار ہو چاہے اچھا ہو حالانکہ اچھا وقتی کوئی نہیں ہے اس انسار میں لیکن سبھی نے سبھی کسی نے کسی روپ میں ہر ایک مسیح بھائے بین وہ پاپی ہے لیکن پرمیسر کہتا ہے میں ہر ایک وقتی سے پیار کرتا ہوں لیکن اگر اس سے وہ ادھیک پریم کرتا ہے کہتا ہے جو صدھرنے کی کوشش کرتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ پرمیسر نے کہا تو سیکھ تجھے میں گیان دوں گا تجھے بُدھی دوں گا میں تجھے سامر دوں گا اگر تو بلتیہ کرتا ہے تو ایک نیک دن تو جرور سیکھے گا اور جرور تو اس راستے پہ چلے گا جس راستے پہ میں چاہتا ہوں پرمیسر اسی لئے چاہتا ہے اسی لئے ہمیں وہ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی ہمیں گرے ہوئے کو سمحالتا ہے آج ہم گر جاتے ہیں پاپ میں گر جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پرمیسر اٹھاتا ہے آج ہم دکھت ہو جاتے ہیں پھر پرمیسر اٹھاتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو چل کہ تیرا پرمیسر ابھی کھڑا ہے تیرے ساتھ تو کیوں خبر آیا ہوا ہے تو کیوں چنتی تھے کہ کیوں وہ کہتا ہے کہ تو چل تو گرے گا تو میں تجھے سمحال لوں گا اسی لئے آج وہ آپ کو سمحال لے آیا عیسو ناصری کے نام سے صبح ایک ٹائم جتنے بھی مسیح بھائی بین پراتنا کر رہے ہیں اگر آپ گرتے ہیں بار بار گرتے ہیں تو کہتا ہے میں بار بار تجھے اٹھاؤں گا لیکن تجھے ہارنا نہیں ہے تجھے اپنے من کو کٹھور نہیں کرنا ہے تجھے اپنے من کو نہیں چینج کرنا کہ میرے پرتی اپنا بسواس رکھ پرمیسر آج آپ کے جینے میں بہت ساری بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ بہت سارا پیار آپ کو دینے جا رہا ہے عیسو ناصری کے نام سے تو آئیے دیکھتے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے جب پرمیسر مسیح نے کہا کہ میں اس بھیڑ پر ترز کھایا ہوں مجھے دیا آرہی ان پر میں دیا کرنا چاہتا ہوں ان پر تو پرمیسر مسیح کیا کہتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں پرمیسر مسیح یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ جب پرمیسر مسیح بھیڑک اوپر ترز کھاتے ہیں اور اس نے کہا کہ مجھے ترز آتا ہے کیونکہ وہ تین دن سے میری ساتھ ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہیں میں انہیں بھوکا ویدہ کرنا نہیں چاہتا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے اسی لئے وہ ہم سے پریم کرتا ہے آج آپ بھوکے ہیں آپ چنتیت ہیں پریشان ہیں ڈپریشن میں ہیں بیماریوں کا سکار ہیں آج آپ کی جیوانے پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھ پہ ترز کھاؤں گا میں تجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا پرمیسر کہتا ہے جسی لئے کیا ہم پرمیسر کے پرتی پیار نہیں کر سکتے وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ میرے بچوں کو سمحالتا ہے میرے گھر کو سمحالتا ہے جتنے بھی مسیح بھائی بین پراتنہ کرتے ہیں ان کے گھر کو سمحالتا ہے ان کے گھر میں برکت دیتا ہے ان کے گھر میں آسیز دیتا ہے ان کی بیماریوں کو چنگا کرتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے تو کیا آج پرمیسر کے لئے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمیں نہیں ہے کیا اس سے پراتنہ کرنے کے لئے آج ہمارے پاس تھوڑا سا بھی سمیں نہیں ہے نہیں ہمارے پاس سمیں ہونا چاہیے ہمارے پاس سمیں ہونا چاہیے پرمیسر کے لیے اس کے لیے گھنٹے دو گھنٹے ہمیں نکالنا چاہیے چوبیس گھنٹے تو ہم کام ہی کام کرتے ہیں سوتے ہی کام کرتے ہیں چنتیت رہتے ہیں پریسان رہتے ہیں ہتاس رہتے ہیں نراس رہتے ہیں لیکن کچھ تو ہمیں سمیں نکالنا چاہیے اگر ان باتوں کو آپ سیکھتے ہیں تو پرمیسر آپ کو بلیسنگ کرے گا وہ آپ کی ہر ایک پرکار کی جو تمام پرکار کی بیماریاں آپ کے جیون میں ہیں جو آنے والی ہیں اس سے پرمیسر آپ کو بچا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھوٹا سکتا ہے اس سے پرمیسر آپ کو چھوڑانے والا آیا ہے آپ کے ساتھ وہ کھڑا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بسواز کرنا ہے بڑے ہواو کے ساتھ بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ آج پرمیسر کے سامنے ہمیں ڈٹ کر کے کھڑے ہونا ہے اور اس اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے پراتنہ کرنا ہے بندی کرنا ہے کیونکہ ان بچنوں کے مادہم سے اگر آپ کو سیکھتے ہیں تو پرنیسر آپ کو بہت کو دے گا بہت گیان اور بودھی اور سمجھ دینے والا عیسو ناصری کے نام سے عیسو نے کیا کہا میں انہیں بھونکھا بیدا کرنا نہیں چاہتا پرمیشر کہتا ہے تو کیا پرمیشر ہم سے پیار نہیں کرتا وہ ہم سے پریم نہیں رکھتا وہ ہمیں دیکھتا نہیں ہمیں وہ جانتا نہیں ہمیں وہ سمجھتا نہیں ہر طریقے سے ہمیں وہ جانتا ہے ہمارے من میں کیا چلتا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے اسی لئے پرمیشر نے کہا ہے کہ تم چنتہ مت کرو مت ڈر ہوگے کہ آج میں تیرا جندہ جیوتیہ ہوا خدا تیرے سامنے کھڑا ہوں آج آپ کو گھاورانا نہیں ہے آج آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے جیونے بہت ساری پرابلمز ہیں جانتا ہے پرمیشر لیکن کہتا ہے سمیں آنے دے سمیں آنے دے میں تیری جیون کو بہت اتب مارگ تک لے جاؤں گا ایک نیا مارگ دوں گا ایک اتب راستہ دوں گا تاکہ اس میں تُو چل سکے اس میں پھل لاسکے کیونکہ آج پرمیشر ہمیں دے گا تو ہم آج اس لائق نہیں ہیں کہ اس میں ہم چل سکیں اسی لئے آج پرمیشر ہمیں کہتا تُو دھیرے دھیرے کر دھیرے دھیرے سیکھ تجھے میں بہت کچھ گیان اور بدھی اور سمجھ کی باتوں کو بتاؤں گا اور تُو تجھے میں بہت سٹرونگ کروں گا اگر آپ کوٹ کا چیری اور کیس پولیس تھانا میں آپ پڑے ہوئے ہیں تو اسو ناصری کے نام سے آپ آجاد ہونے جا رہے ہیں اسو ناصری کے نام سے اگر آپ آجاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بلیب کرنا ہوگا اگر آپ کے بچے نوکری کرنا چاہتے ہیں پانا چاہتے ہیں تو پرمیشر آپ کو دھیر ساری برکت دے گا اسو ناصری کے نام سے آپ کرجے سے دبے ہوئے ہیں تو پرمیشر آپ کو بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ دکھ میں پڑے ہوئے ہیں مصیبت میں پڑے ہیں تو پرمیشر آپ کو ڈھیر ساری برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے اسی لئے پرمیشر کہتے ہیں تو بڑے ہواو کے ساتھ میری سامنے آن بڑے بسواز کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو میری سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پراتنہ کر کے کہ میں تیرا پتا ہوں میں تیرا پتا ہوں اپنے پتا سے مانگ تجھے جو چاہیے آج پرمیشر آپ دے گا آج پرمیشر آپ کی جیون میں وہ ہر گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا لیکن ہمارے اندر کیا ہے دھر نہیں ہے بسواز نہیں ہے لیکن ایک وچن کو ہمیشہ یاد رکھنا جیسے پرمیشر نے کہا ہے سبو پدیسک ادھیائی تین میں لکھا ہے ہر ایک چیز کا جو پرتبی اور آکاس کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پرمیشر نے نردھارت کیا ہے اس کا سمع ہے اسی لئے آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج آپ کو چنتت نہیں کرنا ہے تو آپ کے من میں کبھی یہ نہیں آنا چاہے کہ پرمیشر میری پراتنہ کو نہیں سنے گا جرور سنے گا آج نہیں تو کل پرمیشر نے کہا کہ پرتبی اور آکاس کے نیچے جو سمع میں نے نردھارت کیا ہے ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لیے ہر ایک وقتی کے لیے ہر وہ کاری کے لیے ہر وہ سمع کے لیے جو آپ کے جیون میں ہونے والے اس سناسری کے نام سے اسی لئے آپ کو کیا کرنا ہے آج کے بعد چنتت نہیں ہونا ہے آپ کو پریسان نہیں ہونا ہے اگر بیماری آپ کے جیون میں ہے تو اس کا سامنا کرو ڈٹ کر کے مقابلہ کرو لڑو اس سیطان سے جو آپ کے جیون میں کاری کرتا ہے اس سناسری کے نام سے واجبہ سیطان آپ کے جیون سے جائے گا اس سناسری کے نام سے کیوں نہیں لڑنا چاہتے ہیں ہار گئے ہیں آپ نہیں جب وہ ہمارا سر وہ سکتی مان پرمیشر ہے جب وہ ہمارا پتا ہے ہمارے ساتھ جو پویتر ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہمیں کسی انسان سے کسی سیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے کیول ہمیں پرمیشر سے ڈرنا چاہیے کیول اس کا بھائی ہمارے اندر جس دن آ گیا اس دن ہم پوری سرتی کے لوگوں سے جیت جائیں گے کیونکہ پرمیشر کہتا ہے کیونکہ ہواوں کے ساتھ بیسواس کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ تو پراتھ نہ کر ونتی کر میں تجھے دوں گا پہ تیری جین میں ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا اس سناسری کے نام سے لیکن آج آپ چنتی تھے آج پریشان ہیں ہتاس ہیں لوگوں کو پرمیشر نے کیس طریقی سن پر دیا کیا آج وہ ہم پر دیا کرے گا کیونکہ ہم بھی اس کے بیٹی بیٹیا ہیں ہم بھی آج اس کے پتر ہیں ہم بھی آج اس کی سنتان ہیں تو کیا کوئی پتہ اپنی سنتان پر دیا نہیں کرتا ہے کرتا ہے وہ ہر ایک پتہ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو پتہ لیکن وہ دیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی اور بیٹیا ہیں تو آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج جو اسمیں چنتی تھے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو سریر پرمیشر نے دی ہے یا آپ کی نہیں ہے جو پران پرمیشر نے دیا ہے آپ کا نہیں ہے وہ پرمیشر کا ہے اسی لئے جب ایک سنسارک ماتا پیتہ کو اتنا درد ہوتا ہے کہ آپ سیوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا کر لیتے ہیں یا آپ کے ماتا پیتہ کو پتہ چلتا ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا دھوک ہوتا ہے کتنی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کتنی مسکلیں کتنی ہم ان کو تکلیفیں دیتے ہیں کبھی ہمیں اس کو چیز کا انداجہ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو ایک بات کو یاد رکھنا جس نے اپنی ہتھیلی پر کھوٹ کر کے ہماری تصبیر کو اور ہمیں رچا ہے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا جتنے لوگ ان کے مل میں تھوٹس آ رہے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں جو اپنے جیون سے اپنے بیماری سے وہ اس سمجھ چنگتی تھے پریشان ہیں اگر ہم اس واس کے دورہ آج ہی اس پراتنہ کو آپ کرہڑ کرتے ہیں تو پرمیسر آپ کی جیونے برکت دینے جا رہا ہے اگر آسیز کو پانا چاہتے ہیں تو کمنٹ جرور کریے گا کمنٹ کے مادہم سے جرور بتائیے کہ آپ کے بچے کہ کسی لئے تیاری کرتے ہیں نوکری کے لئے گھر کے لئے کسی لئے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے بچی کیا کر دیئے آپ کے بیٹی کے جیونے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی جیون کے اپنی لائفی شٹائل کے بارے میں بتائیے پرمیسر سے سیئر کریے کہ کی پرمیسر آپ کو ڈھے ساری برکت دینے جا رہا ہے جب آپ کمنٹ کے مادہم سے بتاتے ہیں تو ہم اسے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں بلے ہم آپ کا نام نہیں لے پاتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں لیکن جب آپ کے کمنٹ کو دیکھتے ہیں تو جرور ہم پرسر سے دعا کرتے ہیں کہ پتہ اس کے جیون میں جو بھی اس کو جرورت ہے اس کو دے تسیلیے آج آج کے آج کے بعد ہمیسہ آپ کمنٹ کے مادہم سے بتائیے کہ پرمیسر آپ کے جیون میں کیا کرنا چاہتا ہے کیا کرنے پرمیسر آپ کی جن میں آپ کو کیا جرورت ہے آپ کے بچے کی اچھے گیان نہیں ہے اچھے بدھی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تو اس کے نام لکھ کر کے بتائیے اس کے نام لکھیں اور کہیے کہ پتہ سے ہمارے لئے پراتنہ کریے ہم جرور پاتنہ کریں گے پرمیسر سے کہا تاکی آپ کے بچے کے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے اور بیٹے کے جیون میں پرمیسر دھیر سارا پیار دے اور دھیر سارا بلیسنگ دے دھیر سارا پبیتر آتما کے دورہ ان کو ابھی سیکھ کریں کیونکہ وہ سر و سکتیمان پرمیسر ہمارا ہے اسی لئے پرمیسر نے کہا تھا پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے کی پرمیسر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کی مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں دیکھئے پرمیسر نے کیا کہا ربیس مسیح ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیے اور کہا اگر ان کے پاس کو کھانا ہم نہیں دیں گے نہیں کھلائیں گے تو مارگ میں تھک کر کے رہ جائیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کا بسواش ٹوٹ جائے گا اسی لئے آج آپ کا بسواش آپ کا اپنا دھے رکھنا ہے بسواش رکھنا ہے پرمیشن نے کہا ہے ہمیں گیان اور گدھی اور سمجھ کے باتوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے حالانکہ اسے میں پورا انسپلین نہیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور پرمیشن آپ کو دھیر ساری برکت دے گا دھیر سارا آسیز دے گا دھیر سارا پیار آپ کو دے گا اسی لئے پرمیشن نے کہا اور پرمیشن کا وچن یہاں پہ کہتا ہے ہمیں اس جنگل میں کہاں سے اتنی روٹی ملے گی کہ ہم اتنی بڑی بھیڑ کو ترپت کر سکیں ایسو نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں انہوں نے کہا سات اور تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں تب اس نے لوگوں کو بھومی پر بیٹھنے کی آگیا دی اور اس سات روٹیاں اور مچھلیوں کو لیا اور دھنوات کر کے توڑا اور اپنے چیلوں کو دیتا گیا اور چیلوں لوگوں کو اس پرکار سے کھلا کر کے ان کو ترپت کیا پرمیشن نے کیا کہا ان کو ترپت کیا پرمیشن نے ان کو بھوچن کھلایا تو آج ہم پر ہر ایک مسیح بھائی بہن دیا کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے پر دیا کرنا چاہیے اس سرو سکتیمان کی دیا اور اس کی آتما کے دورہ ہم ابھی سیکھ ہوتے ہیں تو پرمیشن ہمیں برکت دیتا ہمیں آسیز دیتا عیسو ناصری کے نام سے دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیشن کے آپ نے ہمیں بہت گیان اور بودھی اور سمجھ کے باتوں کو سکھایا پتا اب ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں تو چلیے آئیے سبھی لوگ بڑے ہواہ کے ساتھ بڑے بسوات کے ساتھ بڑے دلیری کے ساتھ بڑے بسوات کے ساتھ آپ کو پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے تو چلیے آئیے پراتنہ کو سرو کرتے ہیں اور پرابو کا دھنوات کرتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے ہمیں جو بھی وچن کے مادہم سے دیا اس سے ہم بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا تو آئیے دیکھتے ہیں سرو سکتیمان پرمیشن پری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنے کے اوپر رکھیں پتا پرمیشن اس میں جو گھبرائے ہوئے ہیں جو چنتی تھے جو گھبرہت کو محسوس کر رہے ہیں ان کے جین میں الجھن ہے پتا پرمیشن اپنا ہاتھ انہرے ہر ایک مسیح بھائی بین کے جین میں رکھ پتا پرمیشن کیونکہ آپ تو ہر ایک مر من کی باتوں کو جانچنے والے جندہ چیویتی ہو پرمیشن ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے پرمیشن یہ پریشان ہیں یہ حطاس ہیں یہ نراس ہیں اپنی لائف میں اپنی جیون میں لیکن ان کے جیون میں کبھی کسی پرکار کی کوئی پریشانی نے آئے پتا پرمیشن ہم دعا کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ مہمہ ہو آپ کی بڑائی ہو آپ کی ستی ہو پرمیشن راج آپ کو چھڑانے جا رہا ہے اس اناسری کے نام سے وہ اپنا ہاتھ آپ پر رکھنے جا رہا ہے وہ آپ کی بیجنس جو بند پڑے ہیں اس میں ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اس اناسری کے نام سے جو آپ کی جوب نہیں لگ رہی ہے آپ کے اوپر بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کے وہ ہر پرکار کی سراب کی کرجے کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں اس اناسری کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی کرجے سے آپ جو دبے ہیں آج اس کو آپ پر بلیسنگ کرنے جا رہا ہے آج آپ کا دوسمن آپ کے سامنے کھوٹنے ٹیک دائی کہ اس اناسری کے نام سے کی پرمیشن کہتا ہے کہ تو بسوات رکھ دھر رکھ اور ہمیشہ پرات نہ کر بنتی کر کے کہ تیرے جیویں میں کام کروں گا تجھے میں سمحال ہوں گا اس اناسری کے نام سے حالیلیہ حالیلیہ دھنوازی شکرہ بھواؤ گی آپ کی سوٹی ہو آپ کی میمہ ہوں ان کے بچے کو سمحال پتا پرمیشن ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یہ بھی اپنے دل کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں پتا پرمیشن آپ تک کہتے ہیں پتا پرمیشن ان کی پراتنہ کو سن پتا پرمیشن جتنے بھی مسیح بھائی بہن کے میں کورنٹ کو پڑھتا ہوں پتا پرمیشن ان کو دھیر ساری بلیسنگ دے دھیر سارا آسیز دے ان کے گھر میں پتا پرمیشن برکت دے ان کے ہر پرکار کے جوب میں پتا پرمیشن ہر پرکار کے کاموں ان کی برکت دے ان کو سمحال پتا پرمیشن ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہو چکے پتا پرمیشن وہ بیک ہو چکے ہیں پتا پرمیشن کمجور ہو چکے ہیں پتا پرمیشن نراثہ محسوس کر رہے ہیں اپنے لائف میں جیون میں ان کو ہیلتھی کر پتا پرمیشن ان کو شٹرونگ کر اس کو مجبوط کر اس کو پیچکلی اور منٹلی پیتا پرمی سر اس کو بلیسنگ کر اس کو آسید کر میرے چندہ جیوت یہ ہو پرمی سر آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے آج ریسیب کرنا ہے ریسیب کرنا اس پراتنہ کو ریسیب کرنا کہ کی پرمی سر آج آپ کی جیون نے بہت سارا پیار دینے جارہا ہے اس ناصرک نام سے وہ آج ہر پکار کی سیطانی طاقت آپ کے جیون سے جانے والی ہے اس پراتنہ کو گھنڈ کرئے کیونکہ ہاتھ آج پرمی سر آپ کی جیون میں ہر ایک مسیح بھائی بہنے کو اوپر رکھے گا بسواس رکھیں یہاں پر اس پراتنہ کو گھنڈ کرئے آپ کسی بھی اس تھان میں بیٹھیں کسی بھی حالات میں کسی بھی کنڈیسن میں کیوں نہ ہو آپ کو اپنا من پرمی سر کے پراتنہ کیوں لگانا ہے پرمی سر سے پراتنہ کرنا ہے دعا کرنا ہے اس صبح کے ٹائم کی پرمی سر آپ کو دھے ساری برکت دینے جارہا دھے سار آسیز دینے جارہا اس ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنمہ دیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی میمہ ہو آپ کی بڑائی ہو میرے جندہ چیویت یہ ہو پرمی سر آج ہمیں سمحال پرمی سر ہمارے ہردے کو مجھوز کر پرمی سر یہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے پرمی سر جن کے گھر میں بچے کی آسیز نہیں ہے پرمی سر ان کو آسیز دے پیتا پرمی سر تمام پرکار کی بیماریاں تمام پرکار کے روگاروں اشاروں اور نرپالتاؤں کو دور کر پیتا پرمی سر تمام پرکار کے انتکاری روپ پیتا پرمی سر وہ سیطانی طاقت وہ سیطان ان کے جیون میں جو بندھن بان کے باندھا بہو بیٹھا ہوا ہے وہ آج وہ توڑئی سناصری کے نام سے آج وہ توٹنے والا ہے سناصری کے نام سے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے آگیا دیجئے کیکی پرمیش راج آپ کو بلیسنگ کرنے والا ہے اس اناسری کے نام سے آج وہ آپ کو چھوڑ کے جانے والا ہے وہ سیطانی طاقت جو آپ کے جین میں کام کرتا ہے کیول بسواس اپنے اندر بوئیے بسواس کو بوئیے کیکی پرمیش راج نے کہا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا بسواس ہے تو کہے کہ پہاڑ دیسی بیماریاں پہاڑ دیسی بیماریاں سمجھیں آپ کے لائک میں جیون میں وہ توراں چلی جائیں گے سناسری کے نام سے آج وہ جانے والی ہیں آج وہ برکتہ اور آسیس ملنے والا ہے وہ آسمانی طاقت آپ کے جین میں کام کرنے والی سناسری کے نام سے وہ آسمانی سکتی طاقت جب ہماری سہت تک تھی جو ہماری طاقت اس انسار کی طاقت کام نہیں کرتی تو آسمانی خودہ کی طاقت کام کرتی ہمارے جیون میں اس کے رحمہ اور کرم پہ ہم پلتے ہیں اس کے چھترہ اور چھایا میں ہم پل رہے ہیں تو اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہئے کیونکہ پہمیسہ ہمیں برکت دینے جا رہا ہے سناسری کے نام سے آج سر سے لے کر کے پیر تک تمام ہر پرکار کے روک ہر پرکار کی چنتائیں ہر پرکار کے دکھ ہر پرکار کی مصیبت سناسری کے نام سے ہم آگ گیا دیتے ہیں پتا پہمیسہ دھوڑ تجھے اس مسیح کے نام سے دھوڑ اس مسیح کے نام سے ان کو چھوٹ پتا پرمیسہ ان کو بلیس کر اس نام سے نام سے ان کو طاقت دیں ان کے ہاتھوں کو مجبوط کر ان کے پیروں کو مجبوط کر پتا پرمیسہ تاکہ آپ کے سامنے گھپنے ٹیک کر کے پراتھ نہ کر سکے پتا پرمیسہ ان کے جیرے میں دھیر ساری برکت دیں دھیر سارا پیار دیں دھیر سارا آسیز دیں اس نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی سپرابو آپ کی ستھی ہو آپ کی مہما ہو آپ کی بڑائی ہو میرے جندہ جیوتی ہو کہ آپ نے ان کو چھوه آیا ان کے بچے کو آسیت دے پیتا پرمیس آئی ان کے بچے بگڑ گئے ہیں آپ پر بسواس نہیں کرتے آپ پر گلیب نہیں کرتے پیتا ان کے اپنے ماتا پیتا کی باتوں کو نہیں ماندے پیتا پرمیس آئی بہت بارے بین اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں اچھے گان دینا چاہتے ہیں اچھے بدھے دینا چاہتے ہیں تو ریسیب کریئے ریسیب کریئے فراطنا کو کہیئے کہ آج میرے بیٹے کی چینئے پرمیس سر آپ تو سرو سکتیمان ہیں یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا پتر ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ کا پتہ کار رہے ہیں یا آپ کا بجنس ہے پتہ پرمیس سر آپ ہماری اس میں مدد کریں گے سناسلی کے نام سے آج میرے ہاتھوں کو آپ مجبوط کریں گے مجھے اسٹروم کریں گے مجھے ہر پرکار کی بیماریوں سے ہر پرکار کی دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے ہر پرکار کی مسئیبت سے آپ مجھے بچا کر کے رکھیں گے سناسلی کے نام سے چاہے وہ کیسے بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کے لائک میں یا آج وہ سب کو دور ہونے والی سناسلی کے نام سے وہ ہر پرکار کی بیماریاں اس سناسلی کے نام سے ہم آگیا دیتے ہیں کہ پتہ پرمیس سر وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی بیماریاں روگاڑی جو بھی سنویں آسلی کے نام سے آج بطور بھی سنویں آسلی نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنمادی سوپرگو آپ کی ستی ہو آپ کی بیمار کی بڑائی کرتے ہیں پتہ پرمیس ہے آج وہ نربل ہو چکے ہیں آج ان کے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت نہیں ہے پتہ پرمیس ہے آج ان کا منڈ ٹوٹ چکا ہے پتہ پرمیس ہے آج وہ بگھر چکے ہیں پتہ پرمیس ہے ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے پتہ پرمیس ہے لیکن آج آپ کو پرمیس سر کھڑا کرنے جا رہا ہے آج پرمیس سر آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے اگر آپ کا بیجنس میں آپ کو لاؤس ہوا ہے تو پرمیس سر آپ کو بڑے اچھائیوں تک لینے جا رہا ہے عیسو ناصری کے نام سے پتہ پرمیس ہے عیسو ناصری کے نام سے پتہ پرمیس ہے آپ کو جوب چھوڑ چکا ہے تو پرمی سر آپ کو اچھے بلیسنگ کرنے جا رہا ہے وہ اچھا آپ کو جوب دینے جا رہا ہے اچھے آپ کو پرمی سر انکم دے گا اس اناسری کام سے آپ آرثی کسی طرح سے جوج رہے ہیں آپ کے گھر میں سر آپ ہے آپ کے گھر میں کرجے ہیں آپ کو سپنے برے آتے ہیں آپ کی جینے بہت ساری گھٹنائیں ہیں آپ بہت چنتی تھیں بہت حطاس ہیں بہت پریشان ہو چکے اپنے لائف میں اپنے جیون میں پرمی سر آپ کو آپ کے آسو بہر رہے ہیں پرمی سر اس کے میں بہت مصیح بھائی بین کے مند میں شوال ہیں کیا میری بیٹے کے جیونے پریسر کام کرے گا میری بیٹے کو چنگا کرے گا کیا چنگا کرے گا کیوں پریسان ہیں آپ چنگا کرے گا وہ پرمیسر چنگا کرنے جا رہا ہے کیوں آسو اپنے بہا رہے ہیں کیونکہ آج آپ نے آسو بہایا ہے تو اس کا پھل جرور ملے گا آپ نے بیج بویا ہے اس کا پھل آپ کو ملے گا آپ نے بیج بویا ہے آج آپ کو پرمیسر بہت ساری برکت دینے جا رہا ہے وہ دھیر سارا آسیز دینے جا رہا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے آج آپ نے بیج بویا ہے پراتنہ کر کے تو پرمیسر آپ کو کہتا ہے کہ تو فصل جرور کٹے گا تو جرور تو پھل کھائے گا اس کا کیکی پرمیسر نے کہا جو بیج بوتا ہے وہ پھل جرور کھاتا ہے لیکن اسے پھل کھانے کے لیے آپ کو تھوڑی دیکھ لکھ کرنی ہوگی آپ پراتنہ کرتے رہنا ہے بنتی کرتے رہنا ہے ہمیں دھیان دینا ہے پراتنہ میں کیکی پرمیسر ہمیں برکت دینے جا رہا ہے اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو پربو آپ کی ستی ہو ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لیے پراتنہ کرتے ہیں یہ چھلسا دیجی اسو ناصری کے نام سے وہ آج ہر پرکار کی روڑو بھی بشاڈو جو بھی ان کی سکین پرابلم ہے سو ناصری کے نام سے اسکین میں چہرے میں پرابلم سے جنسھ ناصری کے نام سے چھلسا دیجی اسو ناصری کے نام سے آج وہ پفہ بیطر آتما کے دورہ آگ کے دورہ سویسے لے کر پہر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو جلا دیجی عیسو مسیح کی ناصری کے نام سے بیتا پرمیش ہے ہر پرکار کے جن کو چکر آتا ہے جن کو گھبرہت ہے جن کو الجھن ہے جن کو پرابلمز ہیں جن کو ہر پرکار کی پھیج کے لیے اور منٹری پرابلم ہے جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے پر اس کو برکت دینے جا رہا ہے اس کو آسیز دینے جا رہا ہے جن کے سریر میں پیٹ میں درد ہے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے کہیں بھی کسی بھی اسطحان میں درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے اس اناسری کے نام سے آگ یادی جیواج بہتور ہونے والا اس اناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواد اسیو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہم دھنواد کرتے ہیں پتا پرمیش ہے ہم دھنواد کرتے ہیں پربو کہ آپ نے ہمیں چھوا ہمیں بلسنگ کیا ہمیں ہر پرکار کی پرابلم سے ہمیں ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کی چنتاؤں سے آپ نے ہمیں آجاد کیا اس اناسری کے نام سے پتا پرمیش ہے ہم آپ کی بڑائی کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں پتا پرمیش ہے جتنے بھی مسیح بھائی وین آپ سے پراتھ نہ کرتے ہیں یہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے اپنے چھر سر کو جھکا کر کے پراتھ نہ کرتے ہیں پتا پرمیش ہے جن کو چھو پتا پرمیش ہے اس اناسری کے نام سے چھو پتا پرمیش ہے بلیس کریں سناسری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنم آدیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہر ایک گھٹے اور کمی کو پورا کریں پیتا پرمیش ہے انہیں ہر ایک مسیح بھائی بین اس فراتنہ کو ریسیب کرتے ہیں ریسیب کرتے ہیں سناسری کے نام سے ریسیب کرتے ہیں پیتا پرمیش ہے آج افراتنہ انہوں نے ریسیب کیا ہے سناسری کے نام سے آج ان کے جیون کو چھو پیتا پرمیش ہے حالی رویہ حالی لیت نوادی شب ربو آپ کی ستی ہو آپ کی میم آپ کی بڑائی ہو پیتہ پر میشیر آمین